ابھی بچے ہیں ٹھیک اچھا ابھی یہ بچے ہیں ماشاءاللہ ساتھ سے آٹھ مہینے کے بچے ہیں یہ ڈیر سے دو سال تک جا کے اپنا پورا سائز نکالتے ہیں ایک جیسے بلکل دونوں میلز ہیں آئیڈیال سائز ہے بہت بڑے میلز جو ہوتے ہیں سب ہی لینک پہ ہیں ظاہر ہے آگے پیچھے ایک ایک کلچ ختم سائیکل ختم ہوتی ہے تو پھر بریک لیتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام کیسے قادم اے خیرس ہے اللہ کا شکر ہے تو قادم اے جس طریقے سے آپ نے بکروں کی ویڈیو آپ کو ویرس کو دکھائی تھی ماشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ فینسی ایز میں ابھی بتایا ماشاءاللہ کیا رکھا ہوا ابھی آپ نے یار آپ اس حبہ بہت عصے سے میرے پاس آ رہے ہیں چیزوں کی coverage کر رہے ہیں اور آپ ہمیشہ سے وہی بلڈ لائن دیکھ رہے ہیں اب میرے پاس نئی نیا فلوک تیار ہوا ہے بف کولمیان براما کا ماشاءاللہ اس وقت چوزوں کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ چوزیں آویلیبل نہیں ہیں اچھا ابھی کرن کوئی آویلیبل نہیں ہے انڈے لگے ہوئے ہیں اور انڈوں پہ بوکنگ چل رہی ہے ماشاءاللہ سے اچھا میں دس پندرہ دن بھیس دن تھی کہ چار پانچ پتھے موجود ہیں میرے پاس اس کی بھی ڈیلز میری چلتی رہتی ہیں جس کو سمجھ آتا ہے وہ آکے لے جاتے ہیں اچھا میں آپ کو ویڈلز دکھاتا ہوں تیار ہوئے بچے دکھاتا ہوں جو میرے پاس خود تیار ہوئے ہیں اچھا ابھی چکس جو ہے وہ آن بکنگ مل جائیں گے چکس آن بکنگ مل جائیں گے پاندرہ سے بیس دن کے چوزیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے جو کہ اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ابھی ہے ہی نہیں تو دکھائی نہیں مکتے ہیں باقی ہے کہ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہی ہیں اچھا میں جانتے ہیں میرے پاس بھوکیں کراتے ہیں اور جیسی ان کے چوزے ریڈیو ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی چوزے مل جاتے ہیں پورے کراچی میں پورے پاکستان میں چوزے مل جاتے ہیں ریلوے سے کارگو ہوتا ہے ہر کسی کو ماشاءاللہ سے اب اتنے لوگوں نے مجھ سے چوزے خریدے ہیں سب کو پتائیے کہ کس طرح چوزوں کو دینے کا بیچنے کا پہنچانے کا تو کسی کو چاہیے تو ایڈوانس بھوکنگ کرانی ہوگی ٹھیک ہے تو ان کو چوزے آج سے لے کے پندہ سے بیس دن کے اندر میں لے گئے انشاءاللہ تو چلیں سب سے پہلا تو بریڈز دکھا دیتے ہیں کولمبین براما کا یہ ہمارا سب سے پہلا سیٹ ہے ایک میل تین فیمیلز کا میل کی ایج تقریباً ٹوئیئرز ہے دو سال کی میل کی ایج ہے میرا پرانا بریڈر ہے ماشاءاللہ سے جتنے چوزے پیچھے ایک ڈیر سال میں آئے ہیں یہ دو بلو کولمبین کی اور ایک لائٹ کولمبین کی فیمیل ہے یہ ینگ برڈز ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ میرا پہلا سیٹ ہے ایک تو چوزے جو آتے ہیں وہ ان کے آویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی اچھی کالیٹی ہے فیمیلز کا سائز آپ کو چھوٹا لگیا کیونکہ یہ فیمیلز ان کی ایج جب یہ ایک سال سے کم ہے اچھا میں آپ کو جیسے جیسے آگے لے کے چلوں گا میں آپ کو بڑی ایج کی فیمیلز دکھاؤں گا کیسے یہ سائز بڑا کرتی ہیں یہ بھی بریڈر ہیں اچھا لیکن ایج کام ہے اچھا لیکن ایج کام ہے یہ بریڈ پہ انڈے دینے پہ آ چکی ہیں میل فل سب کے انڈے فرٹائل کر رہا ہے سب سے کراوس کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا سائز اس لئے چھوٹا ہے کیونکہ یہ ایج میں چھوٹا ہے برامہ دو سال کی عمر تک اپنا پورا سائز نکال رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسرا میرا سیٹ ہے جس میں ایک مل کے ساتھ پانچھے فی میلز ہیں وہ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنا پورا سائز نکال چکی ہیں اور پورے شیپ میں آ چکی ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جیسے دونوں میلز ہیں ایڈیل سائز ہے بہت بڑے میلز جو ہوتے ہیں وہ بریڈنگ کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں بریڈنگ سائی نہیں کر پاتے ہیں میڈیم سائز ہاں میڈیم سائز کی ملز ہوتے ہیں بہت اچھے بریڈرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ چھے فی میلز ہیں اچھا ایک مل کے ساتھ چھے فی میلز ہیں اور ان کا ایک انڈا انفرٹائل نہیں آتا اب آپ ان فی میلز کے سائز دیکھیں ماشاءاللہ یہ سانی فی میلز ڈیرھ سے لیکے تین سال تک کی ہیں ماشاءاللہ اور تقریبا سب ہی لائنگ پہ ہیں زائر ہے آگے پیچھے ایک ایک سائیکل ختم ہوتی ہے سائز پورا نکال چکی ہے پورے شیپ میں آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ انتہائی ایکٹیف ہیلڈی برڈ ماشاءاللہ سے وہ بندے آ رہے ہیں دوبارہ انڈے شروع موسم اچھا ہو گیا ہے کراچی کا بہتر موسم ہو گیا ہے تو یہ دوبارہ انڈوں پہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ سائز چیک کر رہے ہیں تین سال کی فی میلز ہیں دو سے لیکے دھائی سال میں اپنا پورا سائز اور شیپ کور کر لیتے ہیں اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو والی فی میلز ہیں ان کے بچے نہیں چاہیئیں چھوٹے سائز ہی فی میل ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جب فی میل ایج میں چھوٹی ہوگی اس کے سائز بھی چھوٹا ہوگا جیسے کہ وہ بڑی ہوتی جاتی ہے سائز شیپ ساری چیزیں پوری کرتی جاتی ہے اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت میں آپ ایک فی میل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سائز بہت پیارا سائز آپ اس فی میل کو اگر چیک کریں گے اس کو کور کریں ماشاءاللہ یہ فی میل ہے پانچ سال کی فی میل ہے ماشاءاللہ لینگ کر رہی ہے بی بی اور یہ ابھی بھی لینگ کر رہی ہے دیکھیں پانچ سال کی فی میل مانڈے دیتی ہے لیکن یہ دیر ہی ہے آپ اس کا فیس چیک کریں کتنی خوبصورت فی میل ہے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے جو بیڈنگ کر آتے ہیں ان پر بہت محنت ہوتی ہے ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے بس یہ ہے کہ تھنڈا موسم آئیڈیال موسم گرمی میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم توڑے فیڈ کم کرتے ہیں گرمی کے ٹائم میں فیڈ نہیں دیتے ہیں یہ لب یہ ہلدی رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ اس ہی پورے فلوک کے چوزیں ایڈوانز بوکنگ پر آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ یہ شوق کریں سات سے آٹھ مہینے میں یہ بیڈر بن جاتے ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے دو سال تک جا کے اپنا پورا سائز نکالتے ہیں تو اس میں لائٹ براما اور بلو کولمبیان براما لائٹ براما کے گلے پر بلیک لیسنگ ہوتی ہے بلو کولمبیان کے گلے پر بلیک لیسنگ ہوتی ہے بلو کولمبیان براما ماشاءاللہ 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 رنگ برڈ ہوتے تھے پچھلے سال براما اس میں سے ہمارے پر بریڈر اس کے چوزیں تیار ہوئے ہیں یہ ابھی بچے ہیں ماشاءاللہ سات سے آٹھ مہینے کے بچے ہیں یہ ابھی بریڈنگ پر نہیں آئے ہیں ملز نے ازان دینا کرنے شروع کر دی ہے ابھی انڈوں پر نہیں آئی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ دیکھیں اور یہ بچے ابھی تیار نہیں ہوئے ماشاءاللہ بچوں کا بنتظار ہے انڈے آنے سے پہلے انڈے آنے سے پہلے بکنگ سٹارٹ ہے میں پیسے نہیں لے تک اسی سے بکنگ ہے جب تک چوزیں ریڈی آنے کیلئے تیار نہ ہو جائیں لیکن ماشاءاللہ بچے ہیں کچھ انڈے آنے میں پہلے 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 چیک کچھ 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 ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ نیکس منٹ ان کے چکس اویلیل ہوں گے میرے پاس ٹھیک ہے نیکس منٹ یہ کہ آپ لوگ ابھی سے چاہے تو بھائی رکوا سکتے ہیں بچے کے جو بھی آئے آپ جو ہے ہمیں دیجئے گا تو باقی جس طریقے سے آپ لوگ کو دکھا دیا ماشرہ رنگ بلیڈ لائن ہے بلکل رنگ بلیڈ لائن ہے بلکل رنگ بلیڈ لائن ہے بلکل رنگ بلیڈ لائن ہے ان کے ماں باپ دونوں پر سے امپورٹ نہیں ہو رہی ہے تو رنگ برد آپ کو اس وقت پر پیور رنگ بلیڈ آپ کو نہیں ملے گے ٹھیک ہے یہ کے بلکل رنگ مل جائے گی آپ کو جی بلکل رنگ برامہ کی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ جو آپ کو میں نے بف کا سیٹ دکھایا بف کو لمبین اس میں سے ایک بھی لیمن پائل اس پلیش باپ کی فیمل ہے ٹھیک ہے اس کو اس کو حالا کھا بھائی ایک سے ڈیرڑھ مہینے میں یہ بھی اس سیٹ کے ساتھ اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی اویلیبل ہے یہ اویلیبل نہیں ہے یہ ساڑے بڑے بریڈرز جو ہے وہ میرے اویلیبل نہیں ہوتے ہیں سیل کے لیے ٹھیک ہے یہ بریڈنگ کے کام آتے ہیں ان کے انشاءاللہ چوزے اویلیبل ہوں گے زبور درستہ کولمبین برامہ کے تو دس سے پندرہ دن میں آپ کو مل جائیں گے چوزے ٹھیک ہے اور بف کولمبین کے انشاءاللہ آپ نے ایک سوی کانٹاک کریں آپ کے جو بھی لینا چاہتے ہیں اس میں سے بف کولمبین کے چوزوں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے یہ میرے آخری کے پانچ چوزے بچے میں یہ تقریباً دو سے سوہ دو مہینے کی ایج ہے ان کی ٹھیک ہے اور یہ بس لاس کے چوزے ہیں کچھ ابھی بریڈنگ سیزن نہیں تھا تو اس کے زیادہ چوزے اویلیبل نہیں تھے تو یہ پانچ دو سے ڈھائی مہینے کی چوزے ہیں بریڈنگ سیکھ شاندار بنائلamız ممہ pleasing tinha اکِ اویلیبل کیце ویلیبلٹی بچے سوڑے چوزے اس کے پانچ دین سوڑے ٹھیک ہیں ہوں گا ٹھیک ہے اور جب آپ کے چوزے ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوگا تو آپ مجھے پوری پیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ والے جو دوڑ سے ڈھائی مینے کے چوزے ہیں یہ والے چھ ہزار روپے ایچ ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی بریڈر تیار ہوتا ہے اور ہمارے گھر کا بریڈر آویلیبل ہوتا ہے تو اس کی پرائیس ہوتی ہے ٹوینٹی تھاؤزن دوڑتے چوزے ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو آرام سے سمال لیں گے جو کہ کارگو بھی ہو جاتے ہیں آرام سے اور آپ اپنے پاس اس موسم میں بریڈر کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا تو کازیم بھائی سارا ماشاءاللہ سے آپ کا فلوک دکھا دیا اب یہ کے کانٹیک نمبر شیئر کر دیں ویرس کے ساتھ اسامہ میرا کانٹیک نمبر ماشاءاللہ سے آپ کے سارے دوست جانتے ہی ہیں ڈیرو ٹرپل تھری ٹو ون ڈیرو ٹو ون ڈیرو ٹو ون ڈیرو میرا نمبر ہے کناچی میں سپر ہائیوے پہ جمالیپل کے پاس گولستان سوسائیٹی میں میری رہائش ہے وہیں چھتے میرا مرگی آگا بکرو کا سیٹ اپ ہے سارا شوق میں اپنے گھر بھی کیا ہوا ہے تو آپ آئیں دیکھیں جوئے کریں ٹھیک ہو گیا تو کانٹیک نمبر شیئر کر دیں ڈیرو ٹرپل تھری ٹو ون ڈیرو ٹو ون ڈیرو ٹو ون ڈیرو میرا کانٹیک نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ایس ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کارگو کے حالے سے بھی جو کازمائی چھتے کال بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپانس جلدی ملے گا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے کازمائی تینک کیو اللہ حافظ